ڈیمانڈ ہے اس بات کی کہ کووی شیل اور کوویکسین میں کون زیادہ پرہاوی ہے ساتھیوں کووی شیل کے بارے میں تو معلوم ہی ہے کہ آکسفورڈ ایسٹراجینکا کے دوارہ کووی شیل بنائی گئی ہے اور بھارت بائیو ٹیک کے دوارہ کوویکسین بنائی گئی ہے پرہاوی کا پتہ کیسے لگایا سر کوئی بھی دوہ ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے سب سے زیادہ جروری ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ جانکاری کی جائے کہ یہ شریر میں جانے کے بعد انٹی باڈی بنا پاتی ہے یا نہیں بنا پاتی ہے تو ساتھیوں آپ کو میں بتا دوں کہ بھارت بائیو ٹیک کے دوارہ کوویکسین اور حال ہی میں ایک رپورٹ کے اندر یہ پایا گیا کہ جو کووی شیلڈ ہے اس کی وجہ سے بننے والے جو انٹی باڈی ہیں وہ سنگل ڈوز کے بعد ہی بہت پرہاوی طریقے سے بننے شروع ہو جاتے ہیں حال ہی میں ایک رپورٹ پیش ہوئی اور اس رپورٹ کے اندر جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں میڈیکل پروفیشنلز بولے تو جو ڈاکٹرز ہیں ان میں پانچ سو پندرہ ڈاکٹرز کے اوپر بائیس شہروں کے اندر ان کا ایمیونیزیشن کی ان کے اندر کتنے انٹی باڈی ڈبلپ ہوئے اس کی ایک ریسرچ کی گئی اور اس ریسرچ میں یہ پایا گیا کہ جو جیادہ انٹی باڈی ہیں وہ کووی شیلڈ کے کارن بن رہے ہیں رادر دین کوویکسین کے کارن پھر آپ پوچھیں گے تو سر اس بات بتاؤ کوویکسین اور کووی شیلڈ تو دونوں ہی اور بہت ساری جگہ پہ تو کوویکسین کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے اور کئی تو آپ میں سے پریشان ہو جائیں گے کئی تو آپ میں سے کہیں گے آرے باپ رے ہم نے تو کوویکسین لگوالی کیونکہ کئیوں کہ کوویکسین بھی لگی ہوگی پریشان ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے اس بات کو پورا دھیان سے سنیں پہلے سے ہی اس کے بارے میں نرنے نہ لے لیں بات یہ ہے ساتھیوں کہ جو کوویکسین ہے اس کی ڈبل ڈوز لگنے کے بعد میں انٹی باری بڑھیا بن جاتے ہیں وہیں کووی شیلڈ کے بارے میں یہ پایا گیا ہے کہ اس کا جو سنگل ڈوز ہے وہ سنگل ڈوز ہی پریابت ماترہ میں انٹی باری بنا دے رہا ہے سنگل ڈوز سے دوسرے ڈوز کے بیچ میں اگر دوریاں بڑھ رہی ہیں یعنی دنوں کی ڈسٹینس بڑھتی جا رہی ہیں تو اس کی جو ایفیشینسی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اصل میں پہلے جو 28 دن کا کلیم کیا گیا تھا وہ کیا تھا کہ 28 دن کے انترال پر اگر آپ لگا لے رہے ہیں تو کووی شیلڈ 68 سے لے کے 70% تک ہی پربھاوی تھی ریسرچ بڑھتی چلی گئی تو پایا گیا کہ 28 سے بڑھ کر کے آپ مطلب زیادہ دنوں کی طرف چلتے چلے گئے 45 چلے گئے 50 چلے گئے ریپورٹس اتنی تک آئی 60 دنوں کا اگر ڈسٹنس لے لیا تو اس کی جو اسٹرنس ہے وہ 80% سے اوپر نکل جا رہی ہے اور اگر آپ نے اب بھارت سرکار تو خودی 84 ڈیز کا ڈیفرنس دے کے لگا رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ 90% تک اس کی افیقیسی کووی شیلڈ کی آ رہی ہے جتنا زیادہ سمیں اس کو دیا جا رہا ہے یہ اتنا زیادہ اچھی پربھاوی ہوتی جا رہی ہے وہیں کوویکسین کے کیس میں کیا ہو رہا ہے کہ کوویکسین کی دونوں ڈوز لگنے کے بعد میں پربھاوی زیادہ ہو رہی ہے تو زیادہ پریشان ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے یہاں پر خوشی اس بات کی کئی لوگ منع سکتے ہیں جنہوں نے کووی شیلڈ لگوائی تھی کہ وہ یہ سوچ کر کے خوش ہو سکتے ہیں کہ چلیے بہت اچھی بات ہے ہماری سنگل ڈوز لگی ہے اور ہم اس سے خوش ہیں یہ پورے بھارت ورش کے اندر پوری جانکاری اکھٹی کی گئی تیرہ شہروں میں بارہ سٹیز میں تیرہ راجیوں کے بائیس شہروں کے اندر یہ جانکاری پرابت کی گئی تھی جس میں پانچ سو پندرہ ہیلتھ ورکرز کے اوپر جن میں سے تین سو پانچ برش تھے دو سو دس مہی لائیں تھی ان کے اوپر یہ ریسرچ کیا گیا اور پایا گیا کہ پچانمے پرسنٹ جو ہیں ان کے اندر سیرو پوزیٹیوٹی تھی دو ڈوزز لگانے کے بعد میں سیرو پوزیٹیوٹی کا مطلب ہوا ان کے سیرم کے اندر ان کے پلازما کے اندر انٹی باڈیز بن چکی تھی یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ویکسین ہے اس نے انٹی باڈی بنانے کا کارے کیا اس پرکار کے سروے سیرو سروے کہلاتے ہیں سیرم کا ادھیان کرنے والے سروے اوہرال انٹی باڈیز ٹورز دی سپائیک پروٹین ور ہائیر ان کووی شیلڈ دان کوویکسین کووی شیلڈ کے اندر جو سپائیک پروٹین کے پرطی جو انٹی باڈیز بنے تھے وہ جیادہ پربھاوی تھے مطلب کو ویکسین کے بعد میں ایسا نہیں ہے کہ بھائی مطلب آپ کو پھر کورونا ہو گیا ہو ایسا کو ویکسین کے کیش میں کم معاملہ پایا گیا مائل to moderate adverse event associated with both vaccines were similar and none had severe or unsolicited side effect اور یہ بھی پایا گیا کہ ان دونوں ویکسین کے لگنے کے بعد سے کسی کے ساتھ میں بھی یہ پربھاو نہیں پایا گیا کیا کہ کسی کو side effect ہوئے ہو ویکسین لگانے کے یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو پتا چلنی چاہیے تو امید ہے سبھی ساتھیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گیا ہوگا دونوں کے بیچ میں جو بھی دوند چلا اس دوند کے اندر کون کون سا کافی پربھاوی نکلا 98.1% کووی شیل ریشیپینٹ showed antibody response after 21 days اور more after 2 jabs یعنی 98% سکارات مکتہ آئی اور 80% کووی شیل کوویکسین جو ریشیپینٹ ہیں showed antibody response تو یہاں پر 80% جو ہے کوویکسین لگوانے والے جو ہیں اپنے اندر antibody بنوا پائے اور ان میں 98% لوگوں کے اندر یہ چیز بن کر کے آئی تو یہاں پر یہ چیز بہت ہی مہتوپون ہے تو یہ سوچ کر کے پریشان مت ہوئے گا یہاں پر یہ جو کاریکرم کیا گیا ہے یہ کوویٹ کے مادھیم سے کیا گیا کورونا وائرس ویکسین انڈیوزڈ انٹی باڈی ٹھیٹر involving health care workers جس میں health care workers کے اوپر یہ research کی گئی ہے تو امید ہے آپ سبھی ساتھیوں کو ساری جانکاری پتا چل گئی ہوگی جو بھی ایک دوسرے کو لے کر پریشان ہو رہے تھے کس نے کیا لگوائی ہے کیا ہوگا کسی کے ساتھ میں تو پریشان ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے ویکسین ساری اچھی ہیں جو آپ کو مل جائے وہ لگوالیں ابھی اس پوتنک کا انتظار ہو رہا ہے جس کا ریٹ ان سب سے اوپر ہے اور وہ ابھی اتنا آسانی سے اپلد ہو نہیں پا رہی ہے جتنی بھی ویکسینز ہیں ان کے دوارہ بنایا جا رہے ہیں انٹی باڈی جو آنے والے وائرس کو پکڑ لیں گے اور انٹی باڈی آنے والے وائرس کو پکڑ کر کے نیوٹرلائز کر دیتے ہیں اسی لئے انٹی باڈی کی آپ کو آپ کے شریر میں آوشکتہ ہوتی ہے ورتمان میں بھارت سرکار کے دوارہ ایک گھوشنا کی گئی ہے شاید اس سے آپ سبھی لوگ پریشت ہو گھوشنا یہ ہے بھارت کے اندر اٹھارہ پلس سے ادھک عمر کے سبھی لوگوں کے لیے 21 جون سے وہ دوا آسانی سے اپلبد سبھی کو راجیوں میں فری میں کرا دی جائے گی کہ اندر سرکار سبھی کو فری میں دوا اپلبد کروانے جا رہی ہے چلیے تو امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی چلیے آگے بڑھتے ہیں ساتھیوں تو یہ issue related ہیں باقی classes یتھاوت رہیں گی آپ لوگوں کے لیے مہتوپون جانکاری میں اس بات کو جان لیں کہ UPSC category کے اندر آج اور کل کے لیے یہ offer valid ہے کل دوپہ مطلب یہ پھر سے آ گیا ہے مطلب within 10 days واپس سے یہ offer آ گیا ہے اور اس offer میں یہ ہے کہ آپ لوگ بدھوار رات 12 بجے تک اس offer کو use کر سکتے ہیں جس میں کی آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے GS plus optional کے اندر 25% کا discount اور referral code انکیت 10 لگانے پر additional 10% کا discount اتنا ہی نہیں آپ کو اس بار اس کے ساتھ 20 books worth rupees of 10,000 یہ بھی دی جا رہی ہیں اور تیسری مہتوپون بات یہ ہے کہ آپ جو بھی subscription لیں گے اگر آپ نے ایک سال کا subscription لیا تو وہ prelims 2022 تک valid ہے اور دو سال کا subscription لیا تو وہ prelims 2023 تک valid ہے دو سال کے subscription کی cost آپ کو 83,000 روپے پڑھنے والی ہے اور 83,000 روپیز میں آپ جرہ notice کریں کہ آپ کو optional اور GS دونوں مل رہا ہے ماتر 83,000 میں اور اس کی validity prelims 2023 تک ہونے والی ہے اور یہاں پر 20 books جو ہیں وہ 10,000 روپیز کی یہ بھی اپلپد کرائی جا رہی ہیں تو اگر آپ کو یہ subscription لینا ہے دونوں ہی مادھیم میں یہ آپ کے لیے اپلپد ہے کتابیں ہندی اور انگلیش دونوں میڈیم میں اپلپد ہیں جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا آپ کا جو آپ کے لیے چل رہا ہے وہ اگر میں بات کروں کی کورس لینا کیسے ہے تو گوگل پلے سٹور پر جائیں انکیڈمی لرننگ ایپ اپنے موبائل میں انسٹال کریں اور لرننگ ایپ انسٹال کر کے وہاں پر goal میں UPSC goal سیلیکٹ کر لیں اور وہاں سے آپ جا کر کے سبسکرپشن والے option تک جائیں اور referral code انکیت 10 apply کرنا نہ بھولیں جس سے آپ کو فیس میں discount پر ہوگا اگر کسی بھی پر پر ایپ PSE category کے اندر unacademy کے اوپر لگ بھگ 20 سے ادھیک تو خود IAS officers ہیں جو classes لے رہے ہیں اس کے علاوہ multiple بہت انڈیا کے سب top teachers جو ہیں لگاتار لے رہے ہیں آپ سمپون course پوری طرح سے ملے نوٹس ملے گے doubt discipline session ملے Prelims mains کی پوری تیاری optional کے اندر ایک optional نہیں جتنے بھی optional آپ پڑھنا چاہیں وہ سبھی ایک ہی plan کے اندر آپ مل جائیں جتنا بھی دیکھنا چاہیں دیکھیں آپ جو اچھا لگائے پڑھیں جو نہیں لگ رہا اسے چھوڑ دیں دوسرے optional tryer تیار کر لیں یہ ساری facilities آپ کو انا اکڑمی اپل لب کر رہا ہے کسی بھی پرکار کی کوئی دکت آئے میرا ٹیلی گرام چینل ہے انکی تا وستی سر اس کی ڈیٹیل میں آپ جائیں آپ وہاں سے ہم سے contact کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پرکار کی دکت آئے تو آپ کو وہاں سے resolve کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ offer چل رہا ہے اور ssc والوں کے لئے offer چل رہا ہے کہ وہ بھی کل رات 12 بجے تک اگر چاہیں یعنی بدوار رات تک اگر وہ چاہیں تو ایک offer ہے جس کے تحت ssc کے ایک سال کے سبس سبس